جسٹس جسپال سنگھ جی نہیں آئے تھے میں یہ سبت رہا تھا کہ سبا نکوی جی ہیں جنرلسٹ ہیں اور میں اپنے جو انداز میں جو بھی کونسٹیوشن کے بارے میں بولنا ہوگا قانون کے بارے میں بولنا ہوگا میں بودھوں گا لیکن ان کے آنے کے بعد میں مجھے لگتا ہے مجھے کافی سعودانی سے اپنی بات رکھنی پڑے گی سب کے سامنے یہ یہ بڑا آسان ہے کہ اگر میں ابھی جتنے بھی انسیڈنس ہو رہے ہیں جو گھٹنا کرم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کروں اور جو آج کا ٹاپک ہے میں اس کو پریباشت کر دوں کہ ان میں سے نہ ایکوالیٹی ایکزس کرتی ہے نہ لیبرٹی ایکزس کرتی ہے اور کیونکہ ان دونوں کے اوپر کوئی چیز ڈیپینڈنٹ ہیں جیسے فریٹنڈیٹی کی بات کرتے ہیں تو فریٹنڈیٹی بھی نہیں ایکزس کرتی ہے لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے اور ہم لوگ کیونکہ روجانہ کانسٹیٹویشن کی بات کرتے ہیں اور کوٹ کے اندر اپیئر ہوتے ہیں تو جب بھی کچھ بات کہنے کی بات آتی ہے تو لگتا ہے کہ صرف جو گھٹنا کرم ہے اس کو نہ بتا کر کہ کچھ سمیدھان کے بارے میں بھی بتائیں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑھے کہ ان کا مہتو کیا ہے جو ہم نے آج یہاں ایک بہت مہتوکون جو ٹاپک یہ ہے لیبرٹی ایکوالیٹی ایکزس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ جو ٹرمز ہیں جس کو ہندی میں بھی لکھا ہے جو آپ کے پاس پہنچا ہوگا سوطنترتہ سمانتہ وندھتور لیبرٹی ایکوالیٹی فریٹرنیٹی یہ تین شبد بہت مہتوکون ہیں کیونکہ آپ کو جیسا معلوم نہیں رہے فرنچ ریولیوشن جو ہوا سیونٹین ایٹی نائن کے اندر اس فرنچ ریولیوشن کے سمیے کے اوپر جو تینکرز تھے جو فیلوسفرز تھے جن میں مانٹیسک وارٹیر روسو جیسے مہال تینکرز تھے جنہوں نے پورے اس فرنچ ریولیوشن کو ایک دشا دی روسو نے کہا کی ویٹی تو نیچرل طریقے سے سوطنترت ہے اس کے پاس کوئی بیڑی تو نہیں ہم سب لوگ سوطنتر روپ سے پیدا ہوتے ہیں سوطنتر روپ سے چنتن کرنے کے لیے پرکرتی نے ہم کو یہ وردان دیا ہے یا دیا ہے جیسے پیدا ہوتے ہیں لیکن سب کے فیزیکلی مینٹلی سپیچولی جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہر طرف سے وہ کیوں پڑی ہوئی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایک سیویل سوسائیٹی کے اندر لوگوں کو ایک ڈائیلوگ کہنے کا بہت ڈائیلوگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک کوئی ڈائیلوگ نہیں ہوگا تب تک لیبرٹی ہمارے ہاتھ سے چنگائے گی ایسے بہت ساری باتیں روسوں نے اپنے چنتر میں گئی ان سب باتوں کا کہنا بھی آوشک نہیں لیکن جو وہاں پر ریولیشن ہوا وہ اس کے قارن بھی آپ سبی کو وزیت ہیں کی شوشن ایک چھوٹی کلاس کا جو لور کلاس بولتے ہیں ان کا ایکسپلائٹیشن ان کا شوشن جو کرشک ہیں فارمرز ہیں ان کے اوپر ادھک سدھک ٹیکس لگاتے جانا ایک پریولیش کلاس ہے اس کو سارے بینیفٹ دینا اور دوسرے لوگوں کو ڈینائی کر دینا یہ جو ساری چیزیں تیز سے یہ جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ لیبرٹی ایکویلٹی فیٹرنیٹی یہ وچار کردہ ہوئے اس سے صرف یہ معلوم پڑتا ہے کہ اگر چنتن ہو اگر وچار ہو تو وہ وچار ایک ریولیشن بھی لا سکتے ہیں یہ چیزوں کو بدل بھی سکتے ہیں جو آرٹیکل ون بنا جسے ہم کہتے ہیں declaration of rights of men and of the citizen اس میں ہی لکھا تھا human beings are born and remain free and equal in rights social distinctions can be founded only on the common good یہ جو بات کی بات لکھی تھی انہوں نے کہ social distinctions can be founded only on common good اس کو بعد میں پریورتت کر دیا گیا مطلب اس کے بارے میں چنتن ہوا پریورتت تو نہیں ہوا چنتن یہ ہوا کہ common good کی جو ہم بات کرتے ہیں اس common good کا عرض کیا ہے اس لیے جب universal declaration of human rights کی بات آئی جو آپ سب جانتے ہیں کہ 10 دسمبر 1948 کو آیا تھا پرحاؤ میں اس کا article 1 اسی french revolution سے پروائد ہو کر کی اس طرح سے لکھا گیا all human beings are born free and equal in dignity and rights تو جو french revolution کے اندر جو document declaration کا تھا جس میں شبد نہیں تھا dignity وہ شبد dignity یہ universal declaration of human rights میں جوڑا گیا میں آپ کو صرف یہ link بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شبد والی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کہاں سے آئے سمیدھان بن گیا تھا 26 دسمبر 1949 کو اور ایفیکٹیو ہوا جیسے آپ سب جانتے ہیں 26 جنوری 1950 کو پریامبر کے اندر سمیدھان میں liberty equality fraternity کے علاوہ انہوں نے ایک fourth pillar بھی جوڑا جسے بولتے ہیں justice یہ جو بات ہے کہ fraternity کس طریقے سے جوڑی گئی اس میں ڈاکٹر امبیٹ کر کا بہت بڑا یوگدان ہے اور میں ڈاکٹر امبیٹ کر نے جو کہا اس کے بارے میں وہ انہوں نے بولا 25th نومبر 1949 یہ بولتے ہیں کہ ان کا last speech تھی constant assembly کے اندر انہوں نے یہ کہا we must make our political democracy a social democracy as well political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy what does social democracy mean it means a way of life which recognizes liberty equality and fraternity as the principles of life is samahit hona chahi aapki zindagi ke ndar then he adds they form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy democracy جو trinity ہے اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے کہ ایک تاتو کو دوسری تاتو سے الگ کر دیں liberty cannot be diverse from equality equality cannot be diverse from liberty nor can liberty and equality be diverse from fraternity without equality liberty would produce the supremacy of the few over the many equality without liberty would kill individual initiative without fraternity liberty would produce the supremacy of the few over the many equality without liberty would kill individual initiative without fraternity liberty and equality could not become a natural course of things it would require a constable to enforce them this doctor ambedkar nai kaha or achari kriplani nai is sami kongki constant assembly ki debates me yuh hai unhau nai applaud kiya unhau nai bade prišen sa ki doctor ambedkar ki as as religious would say but as the mystic would say as the mystic would say that there is one life pulsating through us all or as the holy bible says we are one of another there can be no fraternity without this 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 our joh samidhan jenna nai bina ya yuh unki bata tiy hum har joh directive principles hain us directive principles mein fundamental duty chapter forty second amendment johua constitution us ke inder rehat kya gya lakin us mein ye shabd rekha hain fraternity kya kya to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of india transcending religious linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women ye fundamental duties mein 51 ek inder constitution mein ye samahit kya gya nai lakin dr ambit kar nai is ke pehle joh speech dh tih wohh bhot ضروری hai do ki dr ambit kar nai apne in bar ke inder 19 36 ke inder ye bholna tha aur ye joh hemahari caste system prevail karth society ke inder us ko lhe karke ye baat ke ye joh mein na apko padha us se pehle ke pehle unka likha wa article hai kuch hi part me is ta pardhu ga sam nai pardhu ga i would not be surprised if some of you have grown weary listening to this tiresome tale of the side effects which caste has produced there is nothing new in it i will therefore turn to the constructive side of the problem what is your ideal society if you do not want caste is a question that is bound to be asked of you if you ask me my ideal would be a society based on liberty equality and fraternity and why not ye baat am ye کر ne 19 36 میں اپ نے کسی article میں کہی تھی جو بعد میں constitution کے اندر آئی لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں جو جو inequality کی سمجھ 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 کہ یہ پوری جو democracy کی بات کرتے ہیں پیجات اندر کی بات کرتے ہیں اس میں سمجھ 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 دیموکری is not merely a form of government it is primarily a mode of associated living of conjoined communicated experience it is essentially an attitude of respect and reverence towards one's fellow men جو ہم دھرم کی بات کرتے ہیں دھرم کو ہمیشہ religion کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے لیکن دھرم کا جو عرض ہے وہ ہے آپ کی duty دوسرے کے طرح جیسے گاندھی جی نے کہا بیش نو جن تو تینے کہ یہ جو پیر پرائی جانے رہے تو بیش نو جن کس کو بولیں گے بیش نو جن کس کو بولیں گے fraternity کی بات کیا ہے کہ آپ دوسرے کے دکھ کو جانتے ہیں اور دوسرے کے دکھ کو اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ ہی بندوت کا عرض ہے وہ ہی fraternity کرتے یہ ہی بات ڈاکٹر امید کرنے کہیں اور یہ ہی جو اس کا مہتو ہے وہ مہتو یہ ہے کہ fraternity ہی بیسے سر پوری ڈیموکریسی کا ایکوالیٹی اور لیبرٹی کی بات ہم کر رہے وہ بات بھی بہت لمبی ہے اس میں جو ڈاکٹر امید کرنے کہا لیکن اس میں ایک بہت امپورٹن بات ہے ایکوالیٹی جو میں کرنا چاہوں گا اینی اوبجیکشن ٹو ایکوالیٹی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ایکوالیٹی کے بارے میں کیا اوبجیکشن ہے اور یہ پرشنہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس بار بار آتا ہے کہ کیا بھاگوان نے ہم لوگ کو اس طریقے کا پیدا کیا ہے کہ ہم ایکوال ہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتے برابر اگر کبھی ہو نہیں سکتے تو پھر یہ جو سمویدھان ہے یا قانون ہے جس کے اندر یہ پراوطان لکھے گئے ہیں کہ سب کو ایکوالیٹی سے ٹریٹ کیا جائے گا اس کا کوئی ارث ہے نہیں امویٹ کر جی نے اس بات کیا اکتر بڑھ اچھی طریقے سے دیا ہے مجھے لگتا ہے ایکوالیٹی پرنسپل کو میں نے کئی جگہ پڑھا لیکن مجھے یہ لگا پڑھنے کے بعد میں اس کے اندر کتنا سینس ہے this has obviously been the most contentious part of the slogan of the French equality may be a fiction but nonetheless one must accept it is the governing principle a man's power is dependent upon number one physical heredity ہم سر لو کہتے ہیں کی physical heredity ہے اس کے ویسے inequality کی بات سہا پہلا کی بات بولی سیکن social inheritance or endowment in the form of parental care education accumulation of scientific knowledge everything which enables him to be more efficient than the savage and finally دوسری بات جو نحن کہیں social inheritance کی بات کہیں دوسرا parental care کی بات کہیں کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا میرے پاس پڑھنے کی لئے چیز نہیں تھی یا میرے پیرنس نے کسی طریقے سے پڑھایا یا پیرنس کئی چیزیں ایسی ہوتی جس کے وجہ میرے پاس آئی کسی کے پاس سانٹیفک نالیج کا اکیمیلیشن ہوتا ہے یا ایڈوکیشن کی دوسری سبدائیں ہوتی ہیں اور کسی وقتی کے پاس نہیں ہوتی تو دوسرا انہوں نے بتا یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے ایڈوکیلیٹی کا اپنے سوہم کا پریاس کیونکہ ہم سوہم کے پریاس سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ریزرویشن کا بینیفٹ ملا وہ تو ایک بات ہے ایفرمیٹیو ایکشن اگر ہوئے وہ ساری چیز ملے کے بعد میں لیکن سوہم کا پریاس بھی ضرور ہوتا ہے کہ آپ لڑے اور ایکویلیٹی کی طرف دیرے دیرے کر کے بڑھنا شروع کریں ان all these three respects men are undoubtedly unequal ان تینوں چیزوں میں ہم سب لوگ الگ ہیں unequal ہیں ان ایکویلیٹی نہیں ہے but the question is shall we treat them as unequal because they are unequal now that is precisely the question this is a question which the opponents of equality must answer he wrote in 1936 the same question we should pose now that those who say that the equality doesn't exist or it is something which is utopia but then there has to be some kind of semblance of equality and then the question has ultimately to be put shall we treat them as unequal because they are unequal so they can do that the sort of wait here they are historic injustice and untouchability which is that we see untouchability is that all we haven't had not been not done not we کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہم ان کو انیکل مان کر کے اسی استیتی میں چھوڑ دیں گے یا ہم ان کے لئے کوئی پریاس کریں گے ٹھیک ہے سمیدان کے اندر اس میں بہت ساری ضروریشن لگ کر کے ایکشن لے کر کے پریاس کیا لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو کیا میں ایک ریپورٹ آپ کو بتاؤں گا جو ورلڈ انیکلیٹی ریپورٹ ہے اس میں ہماری استیتی کیا ہے کیا ہم ایکلیٹی کی جو بات کرتے ہیں اس میں کہیں پہنچ پائے یا ابھی بھی یہ ہے کہ ایک سیکشن ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ایسا سیکشن جو پریولیجڈ ہے وہ پریولیجڈ سیکشن ہے اور آج ہمیں معنiat ہے کہ وہ سیکشن کون سا پریولیجڈ سیکشن ہے جو کچھ بھی کر دے ان کو کچھ نہیں ہوتا اور کون سا دوسرا سیکشن ہے جو جن کے لئے سمیدان بھی ایکزست نہیں کرتا ہے جن کے لئے کانون بھی ایکز�iس نہیں کرتے اور بہت ساری سمسیاں جو آپ نے دیکھی جو جنللیس کے ساتھ ہوتا ہے یا یومن رائٹ ایکٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے میں صرف آپ کو ایک سپریم کورٹ نے اس بات کو بہت زیادہ نہیں دیکھا لیکن ایک جیجمنٹ کے اندر جو بہت اچھتا ہے جیجرس رہنے بھٹھتے ہیں اس کو میں پڑھنا چاہوں گا تھا میں پروش ایک ڈانٹی جنلی تائھ اینجاوں پڑھنے کی ب piano فکر ڈملی اور این است条اف کا جہوب گیا تھا گا preguntas گا یہ نکڑا ہے Fake ڈ مکی شública لگے ڈانٹی جنلیس کے ساتھ کسی طرح Osc precisely اور پہچے جیاب بھی گرہ ۔ موسیقی موسیقی تتبویر حقیم جو كاملے لیویٹی رحالی تاگرین وزنید و چیز دانتگری این حقیم مثالی مجھ strum یک جلیوٹی اگرین ویژیوٹر نے فاییی لیویٹی اگرینی مثالی وکیتا تاگرینی ہماراً ہماراً جوز ہے موسیقی موسیقی ٹ٠٥ٰ What is 12% of the cases Transpèr to NIA from State Police ٱ Stark新 Jun Jun. So, number of UFB cases have been transferred for investigation to NIA but not standing the principle that it is for the state ultimately, to take care of those cases because it is a federal ... it will be contrary to the federal principle . موسیقی وہ دو سو ارتیس ہیں دو سو ارتیس کیسز کا ہم نے ریویزن کیا ہے پیو سیل نے آرسٹیٹ کیسز میں پانچ ہزار نو سو چوبیس کیسز ہیں اور ان کی پرسنٹیج جو پہرے فگر 2019 میں ریفلیکٹ کیا تھا اس سے کہیں بہت زیادہ ہے کنوکشن ریٹس بھی اس کے اندر 27.57 جو ٹیبل کے اندر ہیں اور نمبر اپ پرسنز جو آرسٹ کیا ہیں وہ کنوکشن آتا ہے 2.80 بیسیکلی یہ فگر سے بتاتے ہیں کہ جو جو کیسز 2015 سے 2020 تک ایوی پی میں ہوا جس میں 8136 پرسنز 97.2 پرسنز آرسٹیٹ ان کا ایکوٹل ہو گیا بعد میں 97.2 پرسنز کا بعد میں ایکوٹل ہوا لیکن یہ بہت سامر بعد جب جیل میں رہنے کا جیسے بھی سبا نکیجی نے بتایا اسائی بابا کا کیس جس کے اندر ڈسچارج کے بعد میں سپریم کورٹ نے آج اس کو اسٹیگرانڈ کر دیا یہ اور بھی بہت ساری کیسز ہیں جو جو سبا نکیجی نے مجھے لگتا ہے کور کر لیا کیسز ہیں جہاں یومن نائٹس وائلیشن ہوئے جنرلس کے اوپر یومن نائٹ ایکٹیویس کے اوپر اور دوسرے لوگ جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوئے جو قانون کا اور ہمارے سمیدان کا بہت بڑا دورپیوک ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ساری باتیں ہاں میں آپ کو بتا دوں سکسی سکس اے جو انفرمیشن ٹیکنلوجی کا کیس تھا جو ہمارے پیوسل نے ٹیک اور کیا تھا دوہزار پندرہ میں سپریم کورٹ نے سٹیک ڈاؤن کر دیا تھا اس کو لیکن اس کے باوزود بھی سیکڑوں کیسز پورے ڈیفرنٹ سٹیٹس کے اندر ریجسٹر ہوئے پولیس نے ریجسٹر کیے صرف ایرسمنٹ کو لے کر گیا ان میں ایسی بھی لوگ ہیں جنہوں نے صرف کیریگیچر بنایا ان لوگوں کا ریسٹ کیا سکسی سکے جبکہ وہ سکسی سک سے اس سمیں ایجزس بھی نہیں کرتا تھا ہم ایک بار سپریم کورٹ میں آئے پیوسل دوبارہ آئے اور سپریم کورٹ نے ڈیریکشن خود دیا کہ جو بھی کیسز پینڈنگ ہیں ڈیفرنٹ کورٹس کے اندر ان کو ختم کیا جائے گا اور کوئی بھی نیا کیس ریجسٹر نہیں ہوگا یہ ابھی پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے ڈیریکشن دیا آپ کو صرف یہ یہ جو ہم نے تینوں پرنسپل کی بات کی لیبرٹی ایکویلیٹی اینڈ فرٹرنیٹی کی اس کے اندر سب سے بڑی جو بات ہے جیسا ڈاکٹر میٹکر نے بلا کی فرٹرنیٹی وہ بہت ضروری ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کی مائنورٹی کو دیکھتے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں پر ان کو لے کر کے حملے ہوتے ہیں دربیوار ہوتا ہے دربیتنائیں ہوتی ہیں یہ بہت دکھت ہے کیونکہ اس کا قارن ہے کہ ہم نہ ان کی لیبرٹی کو برداشت کرنا کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں کہ وہ ایکویل ہیں یہ مانتے ہیں کہ انیکویل ہیں اور جیسا ڈاکٹر میٹ کرنے کا کہ انیکویل ہیں یہ ایک پرشن انہوں نے اٹھایا تھا وہ پرشن آج بھی ویسا کے ویسا بر کر رہا تھا بہت بہت دھنیوڑا